کامرے میں کیج سچ کبھی جھوٹ نہیں بولتا آج ہم کریں گے بے نکاب نقسلواد کی اصلی چہرے کو وہ نقسلواد جو آندولن کے نام پر اوگرووادیوں کی ایک نئی پیڑی تیار کر رہا ہے ہاتھوں میں اکے سیتالیس اور مشین گن لیے پریٹ کرتے ایسے نوجوانوں کو آپ نے ٹیلی ویژن پر ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج ہم بے نکاب کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ نقسلی نوجوان تیار کیا جاتے ہیں ان کی پاتشالہ کیسی ہے اور انہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے بیہار اور جھاڑکن میں ایسے کئی سنگٹھن ہیں جو نقسلواد کے نام پر آتنگ کی دکانے چلا رہے ہیں یہ دکانے کھولی گئی ہیں مانکس، لینن اور ماؤ کے نام پر نقسلواد کو کرانتی کا نام بھی آجاتا ہے لیکن یہ کیسی کرانتی ہے جس میں گریب اور انفر لوگوں کو ترے ترے کا لالز دے کر گمراہ کیا جاتا ہے کتابیں تھامنے کی عمر میں بچوں کو ہتیار تھما دیے جاتے ہیں ہم ہیں کمیونیس کے نارے لگاتے ان بچوں کو شاید ہی کمیونیس کا ارث معلوم ہو کھیلنے کودنے کی عمر میں یہ بچے نقسلواد کا پاٹ یاد کر رہے ہیں یہ وہ پیڑی ہے جو بھارت کا بھوش ہے لیکن ذرا غور سے دیکھئے دیش کا یہ بھوش کس طرح تیار کیا جا رہا ہے ان میں سے کسی کو کرانتی کی سمجھ نہیں لیکن ان کے ماں باپ کے سامنے ہی انہیں اگروادی بنانے کی پوری تیاری چل رہی ہے اور وہ بھی کرانتی کے نام بیہار اور جھارخن میں ایسے کئی ٹریننگ شیور چلائے جا رہے ہیں نقسلیوں کی ایک نئی پیڑھی تیار کی جا رہی ہے ایسے شیور تک پہنچنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا اس کے لیے نقسلی نے داؤں کو منانے میں ہمیں کافی مشکت کرنی پڑی اور آخرکار جب وہ ہمیں اپنے ٹھکانے پر لے جا رہے تھے تو بیس کلومیٹر پہلے ہمارے ڈرائیور کو اتار دیا گیا چھ سات کلومیٹر پہلے ہماری گاڑی رکھوا دی گیا اور ہماری ٹیم کو پیدل چلنے کے لیے کہا گیا عجیب و غریب راستوں سے ہوتے ہوئے یہ سفر آخرکار ختم ہوا اور ہم پہنچیں ایک گاؤں یہاں ہم نے جو دیکھا وہ حیرت میں ڈالنے والا تھا یہ ایک ٹریننگ کیم تھا ایک ایسا ٹریننگ کیم جہاں نقسل واد کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے انہیں گمراہ کرنے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے انہیں اگروادی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ناچگان کرتے یہی بچے بڑے ہو کر کاندھے پر بندوق داد جلیں گے لیکن اس کے لیے بھی نقسلی نیتاؤں کی اپنی دلیلیں ہیں اگر یہ نہیں کرتے ہوتے تو وہاں کسی کی چربائی کرتے ہوتے کسی ہوتل میں بٹن ساتھ کرتے ہوتے یا دلی میں کہیں پر کسی کا سرونٹ ہوتے ہیں وہ پرتے دل پیٹاتے ہیں سرونٹ لوگ تو اس بھومکہ سے ان کو آجاد کر کے اس سوسن دمن سے نکت کر کے ان کو کچھ نئی دنیا میں لے جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں وہ سوسن کر رہا ہے آندولن کا نکاب پہن کر اگرواد فیلایا جا رہا ہے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے ہنسا کے اس کھیل میں پرش اور بچے ہی نہیں مہلاؤں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہ مہلائیں خود کو آندولن کا حصہ سمجھ کر نقسلی ٹریننگ کیمپ میں داخل تو ہو جاتی ہیں لیکن یہاں ان کا سامنا ہوتا ہے ایک بہت گھنونے ست سے ہاتھ میں مشین گن اور ایک اے سیتالیس ٹیئن لڑکیوں کو ذرا غور سے دیکھتی ہیں مردوں کے ساتھ قدم تال ملاتی اپنے شکار کو نشانہ لگاتی اور بے جھجک دھول میں رنگ دیئے لڑکیاں نقسلیوں کا ایک اور سچ بیان کرتی ہیں نقسلیوں کے ہر شیور میں کشوروں کے علاوہ ایسی لڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے یہ سنگٹھن کی ہر کاربائی میں حصہ لیتی ہیں اور اپنے کمانڈر کے ہر آدیش کا پالنگ کرتی ہیں لیکن ان مہلہ نقسلیوں کو ہر روز زندگی کے ایک اور نئے سچ سے دو چار ہونا پڑتا ہے یہ سچ بہت ہی گھنونہ ہے ڈرابنا ہے ان مہلاؤں کا شوشن کیا جاتا ہے اور یہ شوشن کرنے والے کوئی اور نہیں ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ انہیں قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کا کیا کارن ہے مہلہ سنگٹھن ٹوٹنے کا سننے نکتا ہے کہ مہلاؤں پر یونسوسن کا عروب بھی لگایا جاتا ہے ایسے کوئی بیکتیگات ہوا بھی ہے اور بیکتیگات کرنے کے چلتے جو ایسے پورے سنگٹھن میں دھکا آتی ہے ان عورتوں کا شوشن نکسلیوں کے لیے نئی بات نہیں ہے یہ مانتے ہیں کہ شوشن تو ہر جگہ ہوتا ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے اتنا ہی نہیں ان کا کہنا ہے کہ ان عورتوں کو اگر کیمپ سے باہر نکال دیا جائے تو ان کا شوشن زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ نکسلی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو خوف دکھا کر اپنے دستے میں شامل کرتے ہیں شروع میں ناج گانا سکھایا جاتا ہے اور تیرے تیرے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہما دیے جاتے ہیں اور یہ سب یہ لڑکیاں کرتی ہیں ان کے خوف سے بعد میں یہی محلہ نکسلی گاؤں سے اور بچیوں کو بہلا پسلا کر ان گروہوں تک لے آتی ہیں یہ لڑکیاں ایک تا کے گیت گا رہی ہیں لیکن یہ گیت انہیں سکھایا گیا ہے نفرت کی بادشالہ میں چھوٹی چھوٹی ان بچیوں کو دیکھی انہیں جھارکھنڈ میں سی آر پی ایف نے نکسلیوں کے چنگل سے آزاد کرایا ہے آزادی کے بعد بھی ان بچیوں کے چہرے پر ڈر ساف دیکھا جا سکتا ہے کون لے گیا تھا کبیتہ دی کبیتہ دی کبیتہ دی کبیتہ دی در کے سائے میں جی رہی ان لڑکیوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ان کی زندگی کی کمان بھی انہی نکسلیوں کے ہاتھ میں رہتی ہے سرکار نکسلیوں کو کابو میں رکھنے کی ہر کوشش کر رہی ہے لیکن ان سکولوں پر کسی کی نظر نہیں یہ وہ سکول ہے جو دیش کے تیرہ راجوں میں جگہ جگہ چلائے جا رہے ہیں لگاتار نئی پیڑی کو نکسلوات کی اس آگ میں چھوکا جا رہا کیا تباہی کسی بھی کرانتی کی دستک ہو سکتی ہے یہ نکسلی کھلے عام تباہی کا فرمان جاری کرتے ہیں ان کے فرمان کو نہ ماننے کا کیا ہوتا ہے انجام دیکھیں گے ایک بریک کے بعد آج ہم بے نکاب کر رہے ہیں نکسلوات کے نام پر چل رہے سنگڑنوں کی حقیقت آندر پردیش، مدیہ پردیش، چھتیز گھر، چھارکن اور بیہار کے کئی علاقوں میں تو یہ نکسلی ایک پیرل گورنمنٹ ہی چلا رہے ہیں کیندریہ گرہ منترالے کی ریپورٹ کے مطابق دیش کے پچپن سے زیادہ زلوں میں ان کی قطیبیدیاں زوروں پر ہیں ان کے پاس بڑے پیمانے پر عوید ہتیاروں کا زکھیرہ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اپنی اسی طاقت کے بل پر یہ نکسلی ہنسا کے نئے نئے فرمان جاری کرتے ہیں اس فرمان کو ذرا غور سے دیکھیں یہ فرمان اپریل دو ہزار چھے میں جاری کیا گیا اس میں نکسلیوں نے ساف ساف دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے سنگڑھن کے گرفتار کارکرتا کو رہا نہیں کیا گیا تو ان کی کاروائیاں جاری رہی ہیں دھمکی بھری یہ چٹھی لکھی ہے نکسلیوں کے ایک ایریا کمانڈر آشتوش کمار نے اس چٹھی میں لکھے شبدوں کو غور سے سنیے انقلاب زندہ بار جنوادی کرانتی زندہ بار دو اپریل دو ہزار چھے کو پٹنا راجندر نگر پل کے پاس سی پی آئی ماووادی کارکرتا کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور سازش کے تحت ہتھیا کرنے کا پریاز کیا گیا ماووادی اس کی تیور نندہ کرتے ہیں اور یادی گرفتاریاں نہیں رکی تو سی پی آئی ماووادی کی کاروائی بھی نہیں رکے گی خاص بات یہ ہے کہ یہ چٹھی کسی ڈاک سے نہیں آئی بلکہ بحار کے گیا زلے کے ایک ریلوی ٹریک کے پاس پڑی ملی وہ ریلوی ٹریک جسے پہلے نکسلیوں نے ویس فورٹ سے اڑایا اور پھر وہاں یہ دھمکی بھرا خط چھوڑ گیا ان نکسلیوں کی کاروائیوں کا سلسلہ یہی نہیں رکا پرشاسن نے جب ان کے دھمکی بھرے خط پر کوئی دھیان نہیں دیا تو کچھ ہی دنوں بعد ان لوگوں نے بانشی نالا ریلوی سٹیشن کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا ریلوی ٹریک پڑھانا سٹیشن پر دھماکا یا پھر کسی پولیس دستے پر حملہ ایسی وارداتیں تو مانو ان کے لیے محض ایک کھیل ہے نکسلی نیتا بھی خود یہ مانتے ہیں کہ ان کے کارناموں سے بے قصور لوگوں کی جانے جاتی ہیں ہم پلاسٹ ہوں گے تو گاڑی میں اگر پولیس ہے تو درائیور نہیں بارے جائے گا یا ان کے ساتھ اگر کوئی چپراسی بیٹھا ہوا ان کے ہلپر کوئی بیٹھا ہے تو وہ نہیں بارے جائے گا یا کوئی گائیڈ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی گاؤوالک بٹھا کے لکھے چل دیتے ہیں خاص طور پر جہاں اس طرح کی اڑا ہی چل رہی ہے جہاں ڈائنامائٹ کا بسکورٹ ہوتا ہے ایرلینڈ میننگ ہوتی ہے تو وہاں پر عام طور پر وہ بسوں میں سفر کرتا ہے سٹیل بات ہے کن کئی بس اڑ جاتا ہے تو جنتا ہی بارے جاتے ہوئی بارے جاتا ہے ایسی کئی بارداتے ہوئی ہے اس میں لشت روح سے نردوس کرکی موت ہوتی ہے اتنی تعداد میں ماسوم لوگوں کی موت سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ایسا موت کا کھیل ان کے لیے اب عام ہو چکا ہے اور لوگوں کو دھم کی بھرے فرمان تو یہ نقصالی ہر روز بھیجتے ہی رہتے ہیں حال ہی میں ارول کے ویدھائک دولاچن سنگھ کو نقصالیوں کی دھمکی سے بھرا ایک پتر ملا جس میں لکھا تھا دولاچن سنگھ نے وکاس یوجنہ کے پیسے حضم کر لیے ہیں اس لیے نقصالی ان پر کاروائی کریں گے نقصالیوں کے آتنگ کا عالم یہ ہے کہ وہ نیتاؤں کو بھی چنوٹی دینے سے نہیں چھوٹتے اپنی بات منوانے کے لیے نقصالی سنگھٹھن دباؤ کی زبان میں ہی بات کرتے ہیں تباہی کا فرمان جاری کرتے ہیں زمیدار، کاروباری اور یہاں تک کے سرکاری ادھکاریوں کو ڈرہ دھنکا کر پیسہ وصولتے ہیں نقصالیوں کی زبان میں اسے لیوی وصولنا کہا جاتا ہے نقصالی نیتاؤں کی معنی تو لیوی وصولنا جائز ہے کیونکہ ان کے سنگھٹھن کا خرچ بھی اسی سے چلتا ہے آج سارے نقصالی سنگھٹھن اگروات کے راستے پر چل رہے ہیں لیکن یہ خود کو کبھی بھی اکروا دی نہیں مانتے بلکہ دوسرے سنگھٹھنوں پر ایسے آروپ لگاتے ہیں ایم سی سی آو آر سی سی کا مطلب ہے جو پہلے تو پیپول سو آر اور ایم سی سی آئی دو پارٹی چل رہی تھی جس میں کافی لڑائی ہم لوگ کے بیچ چلا اور وہ لڑائے بھی سمافت کر کے ہم لوگ دونوں پارٹی ایک ہو گئے تو اس میں سے آر سی سی خوٹ کر الگ انہیں وہ گنڈا گروہ کے ٹیپ کوئی اس کا راج نتک طور طریقہ نہیں ہے سی پی آئے ماہو وادی، ایم سی سی اور پی ڈی بلو جی جیسے کئی سنگھٹھن ہیں جو اپنے اثر والے علاقوں میں ہنسک بارداتوں کو انجام دے رہے ہیں یہ ریلوے ٹریک اڑاتے ہیں ماہو کے نام پر پولیس تھانے میں ویس فورٹ کرتے ہیں لینن کے نام پر اور اوید وصولی کرتے ہیں مارکس کے نام پر ان کا نہ تو کوئی آدرش ہے اور نہ ہی قانون بریک کے بعد کریں گے آدھونک ہتیاروں سے لیس نقسلیوں کو بے نکاب آج ہم بے نکاب کر رہے ہیں نقسلی آندورن کے نام پر چل رہے ہنسا کے کھیل کو کہنے کو تو یہ نقسلی گریبی اور آبھاو میں جیتے ہیں آدرشوں کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے پاس موجود آدھونک ہتیار اور نئے گیجٹس کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں نقسلی گاؤں میں شیور لگاتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے اوید ہتیاروں کی بدولت یہ نقسلی ایک اے چھپپن ایک اے سینتالیس اور مشین گن جیسے خطرناک ہتیاروں کا کھولے آم استعمال کرتے ہیں اتنا ہی نہیں بھارتیہ سینہ میں استعمال ہونے والے سارے ہتیار آپ ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں پورے بیہار کا جوڑیے گا تو لاکھوں گناہ ہیں اگر جنتہ میں نقسلووڑی گھسیں گے تو سب گرن کہاں جائے گا اس لئے ہتیار کہیں سے برانے جرد نہیں بنا ہوا ہے آوال لیڈی گانیوادیوں کے ہاتھوں میں ہے پھراسن کو ٹرین کیجاب کو دے دیں گے آج کے تاریخ میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہتیار کہاں سے آئے گا یہ کوئی سمسیا ہی نہیں ہے آج وشو کے ہر ایک دیش میں ہر ایک قسمے میں ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جو پیسہ لے کے آپ کو ہتھیار مہیا کر دے سکتے ہیں پولیس میں ایسے لوگ ہیں جو پولیس کا ہتھیار آپ کو دے دے سکتے ہیں سینہ میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہتھیار دے سکتے ہیں بیہار کے جن زلوں میں یہ نقسلی اب پاؤں پسا رہے ہیں وہ سارے نیپال کی سرحص سے جڑے ہوئے ہیں بھارت اور نیپال کی سیما پر ان گاؤں میں نقسلیوں کو ماؤوادیوں کی بارٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے ان علاقوں میں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا لیکن ان گاؤں میں آپ کو ہائی فرکوینسی کے وائرلیس سیٹ ضرور مل جائیں گے ایسے وائرلیس سیٹ جسے نقسلی استعمال کرتے ہیں ان گاؤں میں غریبی ہے تعلیم کی کمی ہے اور یہی بجے ہے کہ نقسلی سنگٹھن یہاں دیزی سے اپنا اثر بڑھا رہے ہیں کہنے کو تو سرکار نقسلیوں پر قابو پا رہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اندر ہی اندر یہ زخم ناسور بنتا جا رہا ہے اور سرکار کی ساری قوایت ناکام ثابت ہو رہی ہے نقسلی ان علاقوں میں اپنی ایک سمرانتر سرکار چلا رہے ہیں نقسلی آندولن انیس سو ساٹھ کے دشک میں نقسل باری سے شروع کیا گیا تھا لیکن سماجک برابری کے نام پر شروع ہوئے اس آندولن کی آج دشابی بدل چکی ہے اور دشابی نقسل بارد کا بہانہ لے کر اب بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آندولن کے نام پر صرف وزفورٹ کیے جا رہے ہیں اور لیوی کی وصولی کی جا رہی ہے آندولن کے نام پر یہ گھنونی حرکتیں کس حد تک جائز ہیں ایک اور خلاصہ ایک اور سچ اور کئی سوالوں کے جواب اگلے ہفتے کچھ اور چہرے ہوں گے بے نکاب بے نکاب بے نکاب بے نکاب موسیقی